ہن سہیت کو پھلو چارے ندیاں اگ پویند جینان کا تریہ کرنی لگ کام کر لو اے اگ دیاں ندیاں اے من نو ساڑ دیاں ہن باروں پامے اے پرتیت نہیں ہندیاں لیکن ماننو ساڑنواریاں ہنے جیڑے اینہ وچ پیندے ہیں وہ سڑ دے ہیں سو دعویٰ اگن پر ان سب جالے کوئی ہرے ہو گوٹری ہو ری اس اگنے سارے گوٹے ساڑ چھڑے ہیں کوئی کوئی گوٹا ٹیک دا نظر آمدہ ہے اس تو بچنو آسدے انسان تاندی اکترتا کرن دی کوشش کردہ ہے وہ بہت سارے اچھے اچھے مکانات پراند دی کوشش کردہ ہے اچھے اچھے موٹنا آدھ ہو پونڈ رکھن دی کوشش کردہ ہے پترتیاں آدھ ہو انہ دی کوشش کردہ ہے پر ایسا کو چھوڑ دے باوجود ہوئی اے ندیاں انگیوں جیہاں ہنے اندری اندر اسنوں شاڑی ہی جاندی ہیں اندر چاہتی مار کے دیکھ لو نگاہ مار کے دیکھ لو کی انہ نے کسی تا چت شاند کیتا جینا پدار سندے نا اے من شاند کرنا چوندہ ہے ہوتا بلکہ زیادہ اشاند کرنا والے ہن کیوں پدار تھا دے دو سباب ہن ایسر والوں رکھے گئے اے ناندہ پھڑ اترپتی اور راگ دویش ہے جس وست دے اے دو سباب ہون راگ دویشنا راگنا پیار دا ہے دویشنا ویروت دا ہے اے ہوئے اترپتی کی جسنا رجنا آئے جس وست دے اے دو سباب ہون اس تو شانتی دی آس کیسے ہو سکتی ہے اگر اہی جی گل ہندی شوردہ راجہ جو اے شوردہ دی او دی ہے اے شوردہ ریکارڈ ہے کتنے اے شورد کسی بھی دے تارینو پراپت نہیں خودہ کتا شانت ہو جانا چاہی دا سی کرنی ہویا یوں پویدہ جو پٹھوی جو دانا پویدہ ہمیش ہے اس کر کے اے ندیاں منو شاڑنوالیاں ہن گروہ جی نے فرمایا سنسارک بڑھن ہے اس دے وچ تمام لوگ منو جنگلی جانور ہن کام کو لو مہمکار آبی اگ لگی ہوئی ہے من انہوی شڑ شڑ کے لو ہو رہے ہن کوئی کوئی پرشار تھی جانور یعنی اس دے نزدیک سنسار وچھ ہی ستسنگ رو پیٹھنڈے جلدی ندی بھگ رہی ہے جو ادھم کر کے اپنے بیوہرہ وچھوں اپنے تندیاں وچھوں سمہ کٹ کے ستسنگ وچھ پہنچ کے اپنے منو ہری جسدے وچھ چوپیاں لباؤں دے ہن یعنی جوڑ دے ہن وہ ہی شانتی پراب کر سکتے ہیں ورنہ سب ہی سٹھ سٹھ کے لو ہو کے مرتے ہیں موسیقی